شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے کیپٹن محمد سرور شہید 1910 اسوی میں سنگھوری راولپنڈی میں پیدا ہوئے ان کے والد راجہ محمد حیات بریٹش انڈین آرمی میں ایز سپائی برتی ہوئے تھے اور پروموٹ ہو کر حوالدار کی رینگ تک پہنچے انہوں نے وول وار ون میں بھی حصہ لیا جس نے میں ان کی خدمات کو مدنہ ذرہ رکھتی ان کو وار میڈلز بھی دیئے گئے اور اس کے علاوہ ان کو ایک اگری کرٹیجر لینڈ بھی گرانٹ کی گئی کیپٹن محمد سرور شہید بچپن سے ہی ذہین اور پڑھائی سے دل رکھنے والے بچے تھے اور ان کے جو گاؤں کے لوگ تھے ان کو سخی بلاتے تھے مطلب کہ وہ دینے والا تھا وہ کبھی مانگتا نہیں تھا لوگوں سے وہ دل کھول کر خرص کرتا تھا لوگوں پر اور اس کے علاوہ جب اس کی ابتدائی تعلیم پوری ہوئی تو ایزہ سپائی وہ پہلے بریٹش انڈین آرمی میں برثی ہوا اس کے بعد اس نے کمیشن پاس کی اور بلوچ ریجمنٹ میں سیلیکٹ ہوئے اور ستائیس اپریل انیس سو چوالیس میں وہ بطور کمیشنڈ آفیسر پاس آرڈ ہوئے انڈین ملیٹری اکیڈمی دہرادن سے کیپٹن محمد سرور شہید والوار ٹو میں بھی انہوں نے بریٹش انڈین آرمی کی طرف سے حصہ لیا اور ان کی خدمات کو دیکھتی ہوئے ان کو برما ایوارڈ سے نوازہ گیا جب ونڈو پاک سب کانٹیننٹ کا پارٹیشن ہوا پاکستان اور انڈیا میں کشمیر کو لے کر جو ہے وہ ٹینشن سے شروع ہوئیں اور کیپٹن محمد سرور شہید جب پاکستان آزاد ہوا تو پنجاب ریجمنٹ انہوں نے جوائن کی اور تب وہ ان کی جو پوسٹنگ تھی وہ کشمیر میں تھی اور یہ کے سیکٹر میں تو وہاں پر ایک چیک پوسٹ تھی جہاں جو کہ رکاوٹ تھی پاکستان آرمی کے لیے پاکستان آرمی کی جو وہاں پر بڑا لین تھے اس کے کمانڈنگ آفیسر نے والنٹیئرز مانگے کہ جو سرپرائز اٹیک کریں گے ان کے اوپر اور ایسا سمجھ لیں کہ وہ راستہ بنائیں گے تو کیپٹن محمد سرور شہید نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا اور اس نے کہا کہ یہ میں جو ہے وہ فرسر انجام دوں گا تو وہ اپنے جو ہے وہ کمپنی کو لیڈ کرتے ہوئے ان کی طرف اچانک انہوں نے جو ہے وہ اٹیک کر دیا ستہیس جولائے نائنٹین ہنڈیڈ فورٹی ایٹ کو تو جب وہ اٹیک کرتے جا رہے تھے ان کی طرف سے جو ہے وہ اینیمی کی طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی ان کے پاس جدید اسلحہ تھا اینیمی کے پاس مشین گنز تھیں گرنیٹس تھے وغیرہ تو ان کے جو سولجرز تھے یا ان کی طرف جو کیجولٹیز ہو رہی تھیں اس کے باوجود جو ہے وہ کپٹن محمد سرور شہید جو ہے وہ چلتے جا رہے تھے جب وہ نزدیک پہنچے اینیمی کی چیک پوس پر تو وہاں پر وائس لگی ہوئی تھیں ان کی پاس جو ہے وہ پروکٹیکشن کے لیے پر پھر بھی کپٹن محمد سرور شہید نہیں رکے اور وہ جو رکاوٹ تھی وہ بھی ہٹانے کے لیے وہ آگے جب بڑھے تو ان کے اوپر ایک مشین گن کی جو ہے وہ فائرنگ کی گئی جو کہ ان کو بلٹس جو ہے وہ سینے میں لیں گی پورا جو ان کے برپرس فائر کیا گیا جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی پر جب ان کو گولیاں لگیں اس کے بعد بھی وہ اپنی جو ہے وہ جو ان کے کامریٹس تھے چھے ساتھی تھے ان کے جو ان کے ساتھ تھے اس وقت ان کو جو ہے وہ ڈائریکشنز دے رہے تھے ان کو کمانڈ جو ہے وہ دے رہے تھے ان کے بعد جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی شہادت کی وجہ سے جو ان کی جو قربانی تھی اس کی وجہ سے پاکستان آرمی کے جو بٹالین اس نے وہ چیک پوست فتح کی اور صبح جب ہوئی تو وہاں پر پاکستان کا حلالی پرچم جو ہے لہ رہا تھا تو کیپٹن محمد صاحب شہید کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی سیکریفائز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو نشان حیدر سے نواز آ گیا قوم کے جو شہدہ ہوتے ہیں وہ قوم کو جو ہے وہ حیات بخشتے ہیں اور قوم کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے ہم یہ ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں ہمارے جو پاکستان آرمی کے یا دیگر فورس کے جو شہدہ ہیں ان کے ریلیڈڈ پہلے ہم نشان حیدر کے شہید جن کو نشان حیدر ملا ہے ان کی بائیوگرافیز ان کی جو ہے وہ خدمتیں ویڈیوز میں ویڈیوز کی شکل میں آپ کے خدمت میں پیش کریں گے اور اس کے بعد دوسرے شہدہ کی قربانیاں بھی آپ کے خدمت میں پیش کی جائیں گی تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کر دیں ایلیز و یوٹیوب جنرل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں آپ کے قیمتی وقت کے لیے شکریہ